اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ پر نصب آج کیسے فیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈا منٹر سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنویٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اکورڈنگ تو دا سپورٹ اینڈ ریزسنس فور دا ٹویلو اور سو گائز اسی کے ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گا آج بہت بڑی مارکٹ کی خبر کہ ایک ایکسچینج جس کے پینک آف کریش کو لے کر مارکٹ میں کافی لمبے عرصے سے ہم نے ایک سٹک دیکھا وہ سٹک یہاں پر ختم ہونے کو ہے یعنی کہ کس موقع پر اس ایکسچینج نے اپنے پروو اور زر کا یہاں پر سمجھ لے کے ڈیکلیریشن کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ پہ اس کا بڑا ہی زبردست اور پوزیٹیو یہاں پر ایمپیکٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے سو دوستو اس کے اوپر ہم کمپلیٹ آج ڈسکشن کریں گے اور آپ نے ایک بھی پارٹ ویڈیو کا مسنے ہی کرنا کیونکہ یہ ہے آنے والے فیوچر کی ساری باتیں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کیا نیوالے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم بی ٹی سی کے پرائز میں آج کے دن ہم نے دیکھا کہ تقریباً سکسٹی ڈالر کی اپ اپنڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملی اور ایتھریوم کے پرائز میں اونلی ایٹ ڈالر لیکن اس کے ساتھ فنڈامیٹر سٹرونگ کوئن میں ہمیں ایک پریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا ملا اور ایک موقع بھی فرام ہوا اس پہ بھی ہم بات کریں گے سو گائز کل کے کریش کے بعد ہم نے مارکٹ میں ایک تھوڑا سا آلیوم جنریٹ ہوتے دیکھا یعنی کہ جسٹ تین بلیون ڈالر کا اور اس کا امپیکٹ صرف اور صرف یہاں پہ آرٹ کوئن میں دیکھنے کو ملا اور صرف بی ٹی سی میں بی ٹی سی کی اگر بات کریں تو اس نے اپنا لیول مستحکم کر کے مارکٹ کو کفیہ تک سنبھالے رکھا اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے اب دوستو بی این بی کی بی این بی کے پرائز فارورڈ ہو گئے سے دوستو اس رویس کیا ہے بی این بی کی تو اس کی سپورٹ سی ٹو سیونٹی ایٹ سے ٹو نائنٹی ایٹ ڈالر بیس ڈالر کی ہمارے پاس یہاں پہ ٹریڈنگ ویٹ تھی اور اس نے دو اشاریہ ستر ڈالر کی یہاں پہ ٹریڈ جنریٹ کی اب نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی سپورٹ اور دستنس کے دستو یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی وہ ہے دوستو ٹو سیونٹی نائن سے ٹو نائنٹی سیونٹ بی این بی اس کے درمیان دوستو آپ کو ٹریڈ ہوتا دکھائی دے گا انشاءاللہ اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں سپورٹ کے اکورڈنگ اور سپورٹ کا کلوزسٹ وان ہوگا دوستو ٹو ایٹی فور اور اس کے بعد سے آپ اسے لو پر بھی یوٹلائز کرنے کی صلاحیت اگر رکھتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ سو گائز آفٹر دہ بگ ریش ایکس آر پی ایڈی اے اور دوچ کوائن ان کے پرائس میں ریکوئرمنٹ کا ریکووری کا صفحہ شروع ہو چکا ہے لیکن بہت ہی سلو دوچ کوائن ہم نے موقع پہ لو پا کر زیرو نائن ففٹی پہ بائی کیا تھا اور اس وقت ہم زیرو نائن سکسٹی سیون پہ ہیں اس کا ایگزٹ گائز سٹل ٹین ففٹی ہے کیونکہ ابھی پروفٹ کا وہ لیول نہیں ہے دوچ کوائن میں اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی گائز تو پولیگون میٹک میڈ نائٹ سے لے کے اب تک مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے سلائٹلی اس کا آج کا جو ابھی لو مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے میٹک کا دوستو پوائنٹ نائنٹین ایٹین ہے اور ہم نے اس کی بائنگ کرنی تھی پوائنٹ نائنٹین ٹین پہ ٹھیک ہے اور یہ تقریباً آپ کے پاس اس کی ایک بائنگ ہو چکی ہے میٹک کی اور میٹک کا آپ کو ایک سلو یہاں پہ مارکٹ کے کیپٹلائزیشن کی وجہ سے ایک سلو پروفٹ دے رہا ہے سو اگر آپ اسے ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دوبارہ بائنگ کرنے کا موقع مل سکتا ہے آج کے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں کیونکہ جب آج صبح کا آغاز ہوا تو فرس ٹریڈنگ سیشن جو تھا وہ صرف ریکووری میں لگا رہا اونلی ریکووری میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا سو گائز لٹی سی کی بات کرتے ہیں لٹی سی نے لو لگایا گائز پچھتر اشاریہ اکانوے کا سیونٹی فائنٹ نائنٹی کا اور اس کے بعد ریکووری ہوئی ہے ستر سینٹ کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ تھی دوستو سیونٹی فور پوائنٹ سیونٹی فائنٹی فائنٹ تو لہٰذا یہ اس سپورٹ پہ نہیں جا سکا ابھی ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں نیکسٹ مارکٹ کے لیے سیونٹی فائنٹ سکسٹی پہ پچھتر اشاریہ ساٹھ اور ایکزٹ ستتر ڈالر ہی آپ رکھ سکتے ہیں شیبا اینو دوستو ہم نے موقع کی فوراں یعنی کہ سمجھ لیں کہ مطلاش میں تھے جیسے ہمیں موقع آپ نے شیبا اینو 5091 پہ آپ کو اس کی سپورٹ بتائی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیبا اینو 5091 کے بعد اس لو کے بعد مسلسل ریکوور کر رہا ہے 5092.40 پہ آ چکا ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں شیبا اینو دوبارہ ایک چھوٹا سا لو لگا سکتا ہے تو آپ اسے دوبارہ لو پہ ٹریڈ کریں گے کیونکہ کم ہی ایسے ٹوکن دوتے ہیں جو لو اپ اینڈ ڈاؤن کے ترمیان ٹریڈ ہو رہیتے ہیں رات سولانہ نے گائز دوبارہ سے تینا اشاریہ پنتالس کا لو لگایا اور تیرہ اشاریہ پینسٹ پہ اس کی مارکٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سولانہ کو ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائنٹی فائنٹ کے لیے بار بار یوٹلائز کیا جا سکتا ہے سٹل سولانہ کو تھری پوائنٹ فورٹی سے تھری پوائنٹ سوری تھرٹین پوائنٹ فورٹی سے تھرٹین پوائنٹ سیونٹی تک یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ابھی موجودہ مارکٹ میں اور اس کے بعد یونی سویب میں دوستو صرف سات سینٹ کا اضافہ ہوا ہے ہمارے پاس اس کی سکس پوائنٹ ٹین کی ایک بائنگ موجود تھی کل کی مارکٹ کی تو یہاں پر ایک اچھا سائن ہے یونی سویب کا جو ہمیں سکس پوائنٹ ٹوانٹی ایٹ تک کی ٹریڈ لے کے دے سکتا ہے مارکٹ میں چین لنک میں کوئی یہاں پر دوستو خاصی ہمیں تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی یہ سکس پوائنٹ سیونٹی نائن سے سکس پوائنٹ ایٹی تری ایٹی فور کے درمیان چل رہا ہے جیسے ہی مارکٹ میں ایک مستقل مزاجی آتی ہے یا مستحقم مزاجی آئے گی تو اسی وقت ہم کیا دیکھیں گے کہ سب سے پہلے چین لنک یہاں پر پمپ ہو سکتا ہے گائز ایکس ایم آر کو ہم نے ایڈ کر لیا ہے اپنے انیلیسس میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی فیلال یہ وان فورٹی ایٹ یعنی کہ کل رات سے لے کے اب تک اس کے پرائیس دیکھیں تو اس میں صرف ترتالیس سنٹ کا اضافہ ہوا ہے فورٹی تھری سنٹ کا تو ایکس ایم آر کا پروچیکٹ ہم یوٹلائز کریں گے فورٹی فور سے ابھی نہیں یہ ابھی کافی زیادہ ایکسرا پمپ ہے مارکٹ کے اکورڈنگ اور ایٹی سی ٹون ٹوکن کی سیم صورتحال ہے بی سی ایج کا لو رہا دوستو اس مارکٹ میں قریب اس نے وان او نائن کا لو لگایا پورے ایک سو نو کا اور اس کے بعد سے اس میں بیاسی سنٹ کا اضافہ ہو رہا ہے گائز یہ دوبارہ بی سی ایج وان او ایٹ پوائنٹ ایٹی کا لو لگا سکتا ہے ماذا چاہتا ہوں دوستو ایک سو آٹھ اشاریہ اسی کا لو ہمیں نورمل اس میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسے ہم ایک سو گیارہ تک یوٹلائز کر سکتے ہیں آفٹر ڈیٹ کیونٹی دوستو ہم نے بائی کیا ہے ون ٹو ون پہ ہماری ایک اچھی بائنگ ہو چکی ہے ون ٹو ون کی تو ہم اسے بھی ہولڈ کریں گے ٹھیک ہے ون ٹو ون کے بعد کوئنٹ کا جو نیکس لیول بنتا ہے وہ ہے دوستو ون او سیون اور یہ دو ٹریڈ مل کر آپ کے لیے اس مارکٹ میں بھی ڈم مارکٹ میں بھی ایک اچھی پیسیف انکم چنریٹ کرنے کا موقع فراہم کر سکتی ہیں گائز اس کے بعد جو اوکے بی سے ہم نے ایکسٹ کر دیا تھا ابھی اوکے بی ڈاؤن نہیں کیا اوکے بی کو ہم فالو کریں گے سٹل کنٹینیوزلی کہاں پر بیس اشاریہ ساٹھ ستر پہ یہ ایک اچھا لیول ہوگا اس کی مارکٹ کے لیے آج کی مارکٹ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو پوائنٹ سیمٹی ٹو کا ہائی لگانے کے بعد ٹرسٹ والٹ ٹوکن ٹو پوائنٹ فٹی سکس پہ آیا ہے یہ مزید ابھی تیرہ سٹ چودہ سٹ ڈاؤن کر سکتا ہے تو اسے فلال ٹو پوائنٹ سٹی ایٹ پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے لیکن صرف دس سینٹ کے لیے اس سے زیادہ اس کے اندر ابھی سکت مجود ہی نہیں ہے سی ایچ زیٹ کی کوئی صورتحال ابھی بند نہیں پا رہے لیکن اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ذہن میں رکھئے گا یہ اگنور کرنے والا ٹوکن ہے بھی نہیں اس ڈمپ مارکٹ میں دوستو ایکس انفینٹی نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے ایکس انفینٹی آپ کو نائن پوائنٹ ٹین تک کہہ ہی دکھا سکتا ہے لیکن آپ لٹس پورٹ 8.20 8.25 کی سپورٹ کو یوز کرتے ہیں یہ وہ سپورٹ ہیں دوستو ان ٹوکنز کی جو اس ڈمپ مارکٹ میں بھی کنٹینیوزلی چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ سپورٹیں اسی دن ٹوٹیں گی جس دن یہاں تو بڑا پمپ آئے گا پمپ آئے گا تو فائدہ ہو جائے گا آپ کو کریش آئے گا تو پھر ظاہری بات ہے نیکس سپورٹ کو فالو کرنا پڑے گا ڈبل ای وی ای کو دوستو ہم نے یوٹلائز کرنا تھا ایک سٹھ ڈالر پہ سکسٹی ون ڈالر پہ ہم نے اس کی بائنگ کر لی کیونکہ ڈبل ای وی ای کا لو رہا آج کے دن ایک سٹھ اشاریہ بیس کا ٹھیک ہے تو یہ بیس سینٹ کو ہم یہاں پر گنور کر دیتے ہیں چیلیس سینٹ کی ابھی ہم ٹریڈ میں ہیں ہم چاہے تو اسے سکسٹی ٹو سکسٹی سری ڈالر پہ ایکزٹ لے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر اسی کیش کی ابھی پوزیشن جو ہے وہ مستقیم ہے کافیات تک اور ڈیش ٹوکن کی یہاں پر ہماری بائنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی ٹھیک ہے ہم نے اسے فورٹی سکس ڈالر پہ بائنگ کرنا تھا اس نے لو لگایا ہے پنتالیس اشاریہ نوے کا تو یہاں پر ہم اس میں چھتر سینٹ کی ٹریڈ میں ہے ڈیش میں آپ نے ڈیش میں سے دوستو ابھی ایکزٹ کر دینا ہے ٹیش کو دوبارہ یوٹلائج کیا جا سکتا ہے پنتالیس اشاریہ ستر پہ فورٹی فائی پوائنٹ سیمیٹی چاہے تو آپ لگ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جن کے پاس بھی نیو موجود تھا اس وقت سیون ڈالر کا وہ نیو اس وقت چودہ سینٹ میں ہے آپ چاہے تو اس میں سے بھی ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چودہ سینٹ چوبیس سینٹ کی ہی مارکٹ ہے ابھی فیلحال آگے چل کر کہ کوئی بڑا پمپ لگ جائے تو وہ ایک علیدہ بات ہے اس کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جا رہا ہوں دوسری جانب دوستو لمبے عرصے کے بعد ٹوٹلی ایک نئے ٹرینڈ کے ساتھ ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے رونی ٹوکن تھور چین سٹیل اون ون پوائنٹ فورٹی ایٹس گوڈ کہ اگر یہ اپنی اسی پوزیشن کو لے کر سی پی آئی رپورٹ کے ایرہ میں گس گیا تو یہ بہت اچھا آپ کو ٹریٹ دے گا لیکن گائز آپ یہ چیز اگنور نہیں کر سکتے رونی ٹوکن کو لے کر کے جس طرح میں ہر ویڈیو میں ڈسکلیمر دیتا ہوں کہ اسے نئے بگنرز نے بائی نہیں کرنا کیونکہ یہ سلو ٹوکن ہے یہ گوڈ نیوز ہون دوستوں کے لیے جن کے پاس پہلے سے اس کی بائنگ موجود ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اے آر کی اے آر ویو کی جو ہمیں کل نو اشاریہ بائیس کی ٹریٹ دے گیا تھا اب آ چکا ہے یہ ایٹ پوائنٹ نائٹی فور پہ یہ لو لگا سکتا ہے ایٹ پوائنٹ ایٹی کا آج کی مارکٹ کے لیے آپ اسے ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹی فائی پہ اگر یوز کرتے ہیں تو یہ چالیس سنٹ کی آپ کو مارکٹ میں سلائٹلی پمپ میں سب سے پہلے ٹریٹ دے گا اس کے بعد یہ دو ٹوکن اب رہ گئے ہیں دوستو ٹوپ ہنڈرڈ کے جس میں کونپ ہے وہ کل سے لے کے اب تک اپنی ایک مستقل پوزیشن بنا کر بیٹھا ہوا جنہوں نے اس کی ہماری سیپریوٹیو فالو کیا وہ اس وقت اسی سنٹ تک کی ٹریڈ میں ہوں گے پلس میں اور اب بات کرتے ہیں این ایس کی گائی جسے ہم نے بائی کرنا تھا تیرہ اشاریہ ساٹھ تیرہ اشاریہ اسی میں ان دونوں میں سے اگر آپ کی تیرہ اشاریہ اسی کی بائنگ ہوئی ہے تو ابھی آپ اس کو مزید ہی اٹلائٹ نہیں کریں گے ابھی ہم ہورڈ رکھیں گے سو گائیز اب بڑھتے ہیں نیوز کی طرف جس نیوز کا ایمپیکٹ مارکٹ کی ادر ایکسینجز پہ بھی بہت اچھے سے آ سکتا ہے سو گائیز ایف ٹی ایکس ایکسینجز کے بینکرپٹ ہونے کے بعد مارکٹ میں کئی خبروں نے سر اٹھایا اتنا سر اٹھایا کہ مارکٹ کا ستیانہ سو گیا ٹھیک ہے اور ہم یہ چیزیں تقریباً ایک مہینے سے برداشت کر رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ون منٹ اینڈ ون ڈی اور یہ بہت لمبار سا کاؤنٹ ہو رہا ہے بلکہ لونک کا بھی جو کریش تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا لیکن یہاں پہ بل آخر کرپٹو ڈوٹ کوم نے پروف آف ریزرو کا یہاں پر اپنے ٹیٹا شو کر دیا ہے کرپٹو ڈوٹ کوم ریلیزز پروف آف ریزروز شوئنگ اب آف ہنڈر پرسنٹ فور بی ٹی سی ایتھریم دہ نیو ڈسکلوئیر پیچ اللہو سکیپچولز یوزر اچھا اب یہ ہے کیا دوسری طرف سیزی نے بولا تھا کہ لیٹس پوز کہ اگر کرپٹو ڈوٹ کوم یہاں پر اپنے ریزرو جو ہے وہ شو کر دیتی ہے اور چند دنوں پات اسی کے ایڈریس سے کہیں اور پیسے ٹرانسور ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس نے غلط بیانیاں دیا تو یہاں پر ہمیں ابھی بھی اس چیز کو فالو کرنا ہوگا تیرہ گھنٹے پہلے کی یہ نیوز ہے اور یہاں پر دوستو میں آپ کو بھی اس نیوز میں ان کے اپنے ایسٹس بھی دکھانے والا ہوں کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ مارے پاس ابھی تک عوام کا کتنا پیسہ کس کی شکل میں پڑا ہوا ہے سو گائز جو جو کرپٹو ڈوٹ کوم نے اپنا ڈیٹا یہاں پہ جو ہے ریلیس کیا ہے اس میں انہوں نے اپنا آڈٹ بتایا ہے ٹھیک ہے اور ایمن کے کوئی بھی سیول بندہ جا کر اس ویب سائٹ پہ ان ڈیٹاس کو جا کے بقیدہ ان کی جو ہے میریفکیشن کر سکتا ہے اچھا یہ ان کی طرف سے کرپٹو ڈوٹ کوم کے آپ دوستو یہاں پہ آئیکن کو تو سمجھتے ہوں گے ابھی تک جو ورڈ کپ چل رہا ہے فوٹ بول کا اس کو یہ سپورٹیو ہے اس کے ہر جگہ پر آپ کو یہ بینر دکھائی دے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کا جو ٹویٹ آیا ہے آپ چاہیں تو اسے فالو بھی کر سکتے ہیں کرپٹو ڈوٹ کوم ریلیس پروف آف ریزر آرڈٹ ریزرٹس یہ آرڈر ڈیزرٹ ابھی آپ کو میں دکھانے والا ہوں یہاں پر اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اسی پیج کو جا کر کہ کرپٹو ڈوٹ کوم کو ٹویٹر پہ جا کر اوپن کرنا ہے اور اسے فالو کر لینا ہے ہوگا کیا یہ جتنی بھی وہاں پہ مومنٹس ہوں گی آپ کو ملتی نہیں گی مزارز گروپز کمپیرد کمپیرد دا ایسٹ ہیلڈ آن دا چین ایڈریس پروفن تو بی دا کنٹرول بائی کرپٹو ڈوٹ کوم ویڈ کسٹمر بیلسس تو آن آڈٹ آڈٹرز آور آور سین لائیو کیوری آف تا پروڈکشن ڈیٹا بیس ایس آف دسمبر سیون سو گائید ان کے پاس جو ان سکوپ ایسٹس اور ریزر ریشو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بی ٹی سی کی ریزر ریشو آپ کے سامنے ہیں وانو ٹو پرسنٹ یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی ریشو ہے ایتھینیم کی وانو ون یو ایس ڈی سی کی وانو ٹو یو ایس ڈی ٹی کی وانو سکس تو تقریباً یہ وان او سے لے کر اس سے کوئی کام ہے ہی نہیں اس کے پاس ان کے پاس جو ڈیٹا موجود ہیں اس میں سب سے بڑا ٹوکن پڑا ہوا ہے ایکس آر پی ڈو ج شب لنک مانا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک انہوں نے یہ ڈیٹا ریلیز کر کے دنیا کو یہ اپنی طرف سے تسلید دیا کہ بھئی ہم کہیں نہیں جانے والے ٹھیک ہے ہم کہیں بھی بینکرپٹ نہیں ہونے پالے یہ ہمارے ڈیٹاس ہیں اگر یہ کل کو آج کی تاریخ میں 9 دسمبر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک ہی ان کی ریزر شو ہو رہی ہیں کل کو یہ کم ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو الیٹ ملتا رہے گا تو سو گائز یہ انہوں نے بریفلی اپنی طرف سے عوام کو کنڈکٹ کیا ہے آفٹر دا کلیپس آف ایفٹی ایکس اور ان ٹوکنز پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ ٹوکن موجود ہے دیکھیں اسی لیے بعد بات پہ جب مارکٹ میں کوئی ایکسچینج بینکرپٹ ہوتی ہے تو ٹوکن کے ریٹ پہ فرق پڑتا ہے جیسے کہ بی ٹی سی ایتھیریم یو ایس ڈی سی یو ایس ڈی ٹی اور اس کے بعد جو بڑا کلیپس لے کر آ سکتے ہیں کل کو یہ اللہ نہ کرے کلیپس کر جائے تو ابھی ہوئی نہیں ہے تو ڈوڈ شب لنک مانا لیکن میں اسے ایک دوسرے نظریہ سے مارکٹ کے لیے ایک اچھی خبر دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو ڈیٹا ریلیز ہوا ہے کرپٹو ڈوڈ کوم کا یہ بڑی فنکاری ہے اسے یہاں پر ریلیز کیوں کیا گیا ہے اسے اس لیے ریلیز کیا گیا ہے کہ آگے آ رہی ہے سی پی آئی ریپورٹ تو سی پی آئی ریپورٹ کا امپیکٹ کرپٹو ڈوڈ کوم پہ آئے گا اور کرپٹو ڈوڈ کوم پہ لوگ ٹریڈ کرنا شروع ہو جائیں گے ابھی بھی کئی دوست ہیں جن کا ویڈرال یہاں پر پینڈنگ ہے اور کئیوں کا ویڈرال ہو چکا ہے اور جن کا پینڈنگ ہے وہ چاہے تو سپورٹ سینٹر سے رابطہ کر کے اپنا ویڈرال جو ہے وہ یہاں پر ریلیز کروا سکتے ہیں سو گائز آئی خوب یہ جو نیوز ہے ہے تو مارکٹ کے لیے بہت اچھی لیکن یہ کوئی رنگ لے کر آ سکے کہ ایکسچینجز کا جتنا کم ہوگا مارکٹ میں بینک لپٹ ہونا یہ اتنا ہی اچھا ہوگا دوسری خبر باقی رہ گئی ہے جینیسز کی جیسے ہی جینیسز کی کیونکہ جینیسز نے تو ریسٹلی ایک وکیل ہائر کیا تھا ایک فرم ہائر کی تھی تو دیکھیں اب ان کا کیا ریزرٹ آتا ہے فیلال یہاں پہ کرپٹو ڈوڈ کوم نے اپنے آپ کو کافی حد تک یہاں پر سیف کر لیا ہے لیکن اس کا ریزرٹ بھی اگلے تین چار دن میں ہمارے سامنے آ جائے گا کیا آیا کہ یہ ریپورٹ کسی کام کی ہے کے نہیں اب آرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز منڈ نائٹ سے لے کے اب تک بی ٹی سی کے پرائز میں صرف 30 to 40 ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اور ابھی ہم یہاں پر جو کینڈل کا آغاز ہوتے دیکھ رہی ہیں فول ڈے کینڈل چارٹ کا وہ کائنڈ آف بولیش ہے لیکن وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے یہ جو بولیش کا سائن ہوتا ہے دوستو یہ بڑا ویک ہوتا ہے جو ہم اسے یہاں پر بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ پر دیکھ رہی ہیں اب ریسٹلی جو چار چار گھنٹے کی یہاں پر چار کینڈلز ہیں جسے ہم کنسیڈر کریں گے پچھلے بارہ سے اب یہ چوتھا کیونکہ سولوہ گھنٹہ شروع ہو رہا ہے بلدہ تیروہ گھنٹہ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کے پرائس میں ایک سٹک آ گیا ہے اسٹک کو ہم اکثر کنسیڈر کرتے ہیں کریش کے لیے اور ہم ایٹی فائی پرسنٹ کامیاب رہتے ہیں سو گائز اس کا یہاں پر آ کر بلکل خاموش ہو جانا مارکٹ کا اس جگہ پر سٹک ہو جانا یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ مارکٹ یہاں پر اب بٹ کریش کر سکتی ہے بٹ کریش کے لیے سولہ ہزار سات سو نوے تک کا لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ یہ مارکٹ کو اچانک سے ڈراب ڈاؤن کرے گی اور سولہ ہزار سات سو نوے پر بھی اگر سپورٹ نہیں بنتی تو مارکٹ سولہ ہزار ایک سو کا چیرہ ہمیں دکھا سکتی ہے اور اب ٹریڈ جس سناریوں میں گس رہی ہے اس میں ہمیں لوگ پر ہی ٹریڈ کرنی ہوگی اور یہ دن دیفنیٹی کچھ چینج لے کر آئیں گے سیچڈے اور سنڈے میں مارکٹ میں کچھ نیامیں دیکھنے کو مل سکتا ہے سو گائز ہم اسے اوورال لوگ پر فالو کریں گے یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے لوگ پر فالو کریں گے اور جس بی ٹی سی کو یوٹلائز کریں گے اور بی ٹی سی کے ساتھ کوئی اگر نیٹیب ٹوکن ہوگا تو دوستو وہ ہے لنک ڈبل اے بی ای اور ال ٹی سی یہ تین ٹوکن ہمارے لئے بہت زیادہ ہیلپ فول ہو سکتے ہیں بی ٹی سی کے کریش کرنے پر بی ٹی سی کا پم دوستو سٹارٹ ہوگا سترہ ہزار چار سو پچاس پر سٹل ہمیں یہ لیول زبانی رٹنے ہوں گے اگر ہم یہ لیول نہیں رٹتے تو ہم دیفنیٹی ایک نقصان سے دوچار ہو جائیں گے اس سے بہلے کہ ہم ایتھریم کے کینڈل چارٹ پر بڑھیں دوستو میں آپ سے ہمیشہ ڈسکلیمر شیئر کرتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ٹریٹ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے خود ورک سٹارٹ کرنا ہے ریسرچ کرنی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ آپ کو فینانشل ایڈوائز نہیں کرتے فینانشل ایڈوکیشن پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو تعلیم دی جائے کہ جو یہ فینانشل مارکٹس ہیں جتنی بھی ڈیجیٹل ان کو کیسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کے لیولز وائز ان کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اب آٹھتے ہیں دوستو ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرح یہاں پر کچھ زیادہ چینجنگ ہم ایتھریم کے پرائیس میں دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن چینجنگ آ سکتی ہے یہاں پر ایتھریم نے کل رات تک کا جو لو لگایا وہ تھا بارہ سو چوند کا ٹویلو ففٹی فور کا اس کے بعد سے اس کی مارکٹ دوستو زیادہ سے زیادہ دس ڈالر ایک کور ہو پائی ہے اور تھم بی ٹی سی کی طرح یہاں پر ایک بولش کینڈل کا آغاز ہوا ہے فور دا فول ڈے اب آگئے ہیں ہم فور آر کینڈل چارٹ پر اس کی فور آر کی کینڈل چارٹ دوستو بی ٹی سی سے کافی ڈیفنٹ ہے کیونکہ پچھلی دونوں کینڈل جو اختتام پذیر ہوئی ہیں یہاں پر ان دونوں میں سائن آف کریش ہے سائن آف کریش کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بارہ سو تس کا ایتھریا میں لو دے سکتے ہیں فور فیو ٹائمز تھوڑے وقت کے لیے یہ لو آئے گا اتنا لمبا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پمپ کے لیے سٹل وی آر ویٹنگ ان ٹویلو اور نائٹی فائی بارہ سو پچانوے پہ نائٹی منٹ کی ریزسٹنس ہمیں لازم چاہیے یہ دونوں چیزیں مارکٹ کے ساتھ ورک کریں گی یہ ٹریڈنگ میں یوز ہو سکتا ہے اس کے ساتھ این ایس این ایس جو آج بلا وجہ ہی پہلے سے ہی تیرہ اشاریہ ستر تک آ چکا ہے یہ مزید ڈاؤن کرے گا ایتھریا بھی یہاں پر ڈاؤن کر سکتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے جس ایک چیز فالو کرنی ہے یہاں پر دوستو ایتھریا کی جو سٹرونگر سپورٹ ابھی بنی ہے جو پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں وہ ہے ٹویلو فیفٹی بارہ سو پچاس کیس کی سپورٹ ٹوٹتی ہے اور پندرہ منٹ تک ریکاور نہیں ہوتی تو ایتھریا میں میں بارہ سو پانچ بارہ سو دس تک کا لوگ دکھا سکتا ہے آئی خوب دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ سو ثابت ہو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ